نہرو یوہ کیندر پلواما نے جی ڈی سی پلواما کے تاؤن سے قومی احتیاط اور یکجیتی یورت کنونکشن یوہ سوموات انڈیا دوہزار سنتالیس کا انقاد کیا پروگرام کے دوران ڈیریکٹر یوہ کیندر نے کہا کہ اس طرح کے پروگرام کے انقاد کے پیچھے خیال یہ ہے کہ ریاستی اور قومی سطح پر مزامی لکھنے فوٹوگرافی پرینٹنگ ثقافتی اور اعلانیہ مقابلوں کے لیے مجموعہ سطح کی نوجوان کا انتخاب کیا جائے اس موقع پر مہمانی خصوصی ارکنی پارلمنٹ حسنین موسودی تھے کسی کو سپیش میں موقع ملا کسی کو رائٹنگ میں موقع ملا کسی کو پہنٹنگ میں موقع ملا جو چیز وقت ہمارے سامنے فیوچر آفدہ پلوواما سب لوگوں کا اپنے دل کی اقیق گہرائیوں سے نہریوا کندرہ سنگتھن سے نہریوا کندرہ جموعینڈ کشمیرہ نہریوا کندرہ پلوواما سے آپ سب لوگوں کا ویلکم کر رہا ہوں اس محطل میں جو یہ آج پروگرام ہے یوہ سمات اور یوہ اکسا یہ ہماری منسٹری آف یوہ افیر سوٹ بارک سرکار کی اور سے یہاں پہ بنایا جا رہا ہے یہ یہاں پہ نہیں بلکہ جتنے بھی ہماری ڈسٹک ہیں پورے دیش میں چھے سو تریز ڈسٹک ہیں اس میں یہ یوہ سماد اور یوہ یوہ جو ہر ڈسٹک میں اور ہر سٹیٹ کے بس میں یہ بنایا جائے گا اس کا جو مقصد ہے جو ابجیکٹیو اس کے پارے میں جتنے بھی ہمارے یوہ بچے ہیں چاہے وہ چاہے وہ فوٹوگرافی میں ہو چاہے وہ رائٹنگ میں ہو چاہے وہ پینٹنگ کمپٹیشن میں ہو ڈیکلیشن کنٹیسٹ میں ہو یا یوہ سماد میں ہو تو یہ پانچ ایونٹس یہاں پہ ہونے ہیں پہلے یہ ہمارا جو نیشنل یوت فسٹیبل ہوتا تھا اس میں یہ سلیکشن اب جو یوت ہوتی تھی وہ گراس روٹ لیول سے نہیں ہوتی تھی لیکن یہ پہلی دفعہ سرکار نے کیا اس دفعہ گراس روٹ سے ہم یہ بچے سلیکٹ کر رہے ہیں بلیج لیول سے لے کے بلاک لیول اور بلاک لیول سے پھر دشک لیول پہ اور جو یہ جوری ممبر سے ان کے مادیم سے جو بھی سلیکٹیڈ بچے ہوں گے جس ایونٹس میں آئیں گے چاہے وہ پینٹنگ کمپٹیشن ہے رائٹنگ کمپٹیشن ہے یا کلچر کمپٹیشن ہے ڈیکلیشن کنٹیسٹ ہے اس کے مادیم سے جو جوری ممبرز کے جو سلیکٹیڈ بچے ان کو سٹیٹ لیول پہ بھاگ لینے کا موقع ملے گا اور جو سٹیٹ لیول پہ جو سلیکٹیڈ ہوں گے وہاں کی جوری ممبرز الگس ہوگی ان کے مادیم سے جو آئیں گے ان کو نیشنل لیول پہ اس میں بھاگ لینے کا اور اپنے ٹیلنٹ کو دکھانے کا موقع ملے گا تو یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ ہم گراس روڈ لیول سے ہم نے ویب سائٹ کریٹ کی تھی اور ایک اوپن ریشٹرشن رکھا ہوا تھا اینوائی کے کی ویب سائٹ تھی این ایس ایس کی ویب سائٹ سے بھی ہم نے ہر بچوں سے جو بھی پندرہ سے انہتیس سال کی بیچ میں ان سے اپیل کی تھی کہ وہ اپنا نام جس فیلڈ میں ہے جو پانچ چھے ایونٹس میں نے آپ کو بتائے چاہے وہ رائٹنگ ہو چاہے وہ پینٹنگ کمپٹیشن ہو چاہے جو جو جس میں وہ محرط رکھتا ہو اس میں اپنا نام ریشٹر کریں اور وہ اس میں پاتس پیٹ کر سکتا ہے اس میں ڈیسٹک لیول میں بھی کیس پرائز ہے اس میں سٹیٹ لیول میں بھی کیس پرائز ہے کیس پرائز اور بھی ساٹھ پیٹس ہیں اور نیشنل لیول پہ تو ہے اس کو آنر کیا جاتا ہے اور اس کو اپنے پوری دیش میں اپنے ٹیمیرے